وہ سامنے ڈیرہ گجرہ ہے جس کو اس سٹیشن کا نام ڈیرہ گجرہ رکھا گیا ہے یہاں سے آکے جو ہے نا وہ ٹرین کو اس کا رخ تبدیل کیا جاتا ہے جیسا کہ پاکستان میں ہر سیاسدان کا جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد رخ تبدیل کیا جاتا ہے وہ یوں ٹرن لیتا ہے یہ بودو کا مقبرہ یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کسی دن اب آگے لیرہ گجرہ سٹیشن اور یہاں سے ایک ٹرین جو ہے وہ جا رہی ہے اب ہمارا یوں ہے وہ یہاں پہلا سٹیشن ہے برجی سے ہم نے سفر کیا تھا دو بج کر چالیس منٹ پہ اور یہاں ہم پہنچی ہیں تین بج کر پچاس منٹ پہ ایک گھنٹہ دس منٹ ہم نے جو ہے نا آپ کو ٹرینیں دکھائی ہیں یہ ہے جی ڈیرہ گجرہ اور یہ میں رکھا ہے وہ سامنے ڈیرہ گجرہ ہے جس سٹیشن کا نام ڈیرہ گجرہ رکھا گیا ہے اور یہ سامنے آگے رنگ روڈ ہے یہ رنگ روڈ اور یہ رہشیباد نہیں ہے کچھ ابھی ہم نیچے اترتے ہیں کیونکہ اب ٹرین یہاں آ کر خالی ہو گئی ہے یہ فرس ٹیشن ہے اس کا نام ڈیرہ گجرہ اور یہ ہے جی لاس ٹیشن علی ٹاؤن اس وقت ہم یہاں پا رہے ہیں گجرہ دے ڈیرہ تھے یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا چپورچی سے اور ہم یہاں پہنچے ہیں ڈیرہ گجرہ ایک گھنٹہ اور دس منٹ میں بچائیں بچائیں اس سے آگے پر ٹرین جا رہی ہے اس سے آگے وہ نیچے جا رہی ہے یہاں سے آگے ٹرین کو اس کا رخ تبدیل کیا جاتا ہے جیسا کہ پاکستان میں ہر سیاسدان کا کچھ عرصے کے بعد رخ تبدیل کیا جاتا ہے وہ یوں ٹرن لیتا ہے اسی طرح یہاں ٹرین بھی آ کر وہ یوں ٹرن لیتی ہے ٹرین یہاں سے آگے چلی گئی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کا جانا وہ آگے شیڈ کہاں پا رہا ہے جہاں ٹرین جا کے رکتی ہے اس کا جانا رخ تبدیل کیا جاتا ہے یوں ٹرن لیتی ہے وہ اب ہم یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم آپ کو دکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے یوں ٹرن لے کے وہاں جاتی ہے اب یہ ٹرین جا رہی ہے یہ نیچے آگے جا کے پتہ نہیں کہاں یہ کسی باندھے کونے میں چلی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کہاں جاتی ہے یہ اس پول سے نیچے کہاں جاتی ہے یہاں تو آگے یہ رک گئی ہے مجھے تو لگتا یہیں سے یہ واپس ہو جاتی ہے یہ اس کے اوپر یہ نہیں کہیں آکے جا کے ایک ٹریک بن جاتا ہے ہاں ایک ٹریک بن جاتا ہے وہ بڑی ٹریک ہے وہ ٹریک ریبرس ہو رہی ہے یہاں یہ ہے اصل چکر ٹرین جاتی ہے کہیں نہیں ہے یہ یہاں ہی ٹریک ہوتی ہے ہم نے ایسی پروگرام بنا لیا تھا کہ ہم دیکھے کہ آگے کہاں جاتی ہے تو وہ صرف پرلے ٹریک بچ لے جاتی ہے ہم ہیں ڈیرہ گجرہ اور ابھی ہم جا رہے ہیں علی ٹاؤن کی طرف چار بجرے میں ایک منٹ کام ہے تو ڈیرہ گجرہ کے بعد آئے گا سلامت پورا علی ٹاؤن سے جو ٹرین ڈیرہ گجرہ آئی ہے تو یہ سامنے ریبرس ہوتی ہے یہ آپ کو دکھا دیں ہم تھوڑا سا وہ اب آ رہی ہے ٹرین آ رہی ہے یہ یہاں تک ریبرس ہوتی ہے تو اب یہ جائے گی علی ٹاؤن ہم آخری ڈبے میں بیٹھتے ہیں آجو تو اس وقت ہم بیٹھ گئے ہیں جی آخری ڈبے میں بندر سے ہم آپ کو اس کو دکھاتے ہیں تو یہ ہے اس کا انجن دونوں طرف ہے یہ دموئی ہے دموئی دونوں طرف اس کا انجن ہے ہاں اب یہ ٹرین بلکل خالی ہے تو ہم آپ کو جائے ٹرین کی سہر آپ آپ کر لیجئے ہمارے ساتھ اور اس وقت چار بج کر ایک منٹ ہوئے ہیں یہ اس طرح کی سین ہی ہے سارے ڈبے اب اس میں کیا دکھانا ہی ہے سارے دکھانا یہ ہی ہے ہاں ایک ڈبا دیکھ لو یہ سارے ڈبے دیکھ لو ایک ہی بات ہے یہ ہے جو ایٹی کی سامنے والے جدہ اور یہاں پر ایک تاریخی ہے یہ بودو کا مقبرہ یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کسے دن لے دیکھیں جو پرانی عمارتیں ہیں کچھ یہاں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جو لکشمی چوک ہم پرانی عمارتیں ہیں یہاں سے اب ٹرین ہونے لگی ہے انڈرگراؤنڈ یہ آپ دیکھئے یہاں سے ٹرین انڈرگراؤنڈ ہو جائے گی یہاں سے ٹرین انڈرگراؤنڈ ہو گئی ہے اب آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا اس وقت جی پیو سٹیشن پہ ہم آئے ہیں آپ کو تھوڑا سا مال روڈ دکھاتے ہیں اس وقت ہم نے اپنا سفار مکمل کر لیا ہے ہم جی پیو سٹیشن مال روڈ پہ ہیں ٹرین اسی روڈ کے نیچے چال رہی ہے اس روڈ کے نیچے ٹرین چال رہی ہے اور یہ سامنے جی پیو ہے اس وقت مال روڈ پہ ہم مال روڈ مالو مال یہ ہے جی مکلورڈ روڈ ادھر لیفٹ پہ جین مندر ریٹن روڈ جیرنگ کراس کنال اور یہ سامنے ہائی کورٹ کی یہ ساری بیلڈنگ ہے یہ لاور ہائی کورٹ ہے ہم اس وقت مال روڈ پہ ہیں صدای جنگ ٹرین جنگ ٹرین موسیقی